دوستوں میں ریتیش کمار اپا تھیائے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریتیش الائیسی ایڈوائزر دوستوں ہمارے چینل کی ایک ویڈیو پر ایک ابھی کرتا مطر ہے ترون کمار جی نے کمنٹ کے جریعے ہم سے پوچھا ہوا تھا کیا ایک الائیسی ایزنٹ کسی دوسرے برانچ میں بیما پالسی سل کر سکتا ہے یا نہیں اور یدی وہ دوسرے برانچ میں بیما کی پالسی کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی انتر ہوگا حالانکہ ہمارے یوٹیوب چینل پر کلب میمبر کا کورس کرنے والی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے اس اندر میں جانکاری دی ہوئی ہے لیکن بار بار اس طرح کے پرسن کمنٹ کے جریعے پوچھے جاتے ہیں اس لیے میں اس کا اتر دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پیارے ساتھیوں ایک جیون بیما ابھی کرتا اپنے برانچ میں ہوم ایزنٹ کہا جاتا ہے لیکن جیسے آپ کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا آپ کو کسی دوسری جگہ آپ کو بیما پالسی مل جاتی ہے وہ بھارت کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو آپ وہی کے برانچ میں جا کر نئی بیما پالسی سل کر سکتے ہیں جب آپ الائسی کی دوسری برانچ میں نئی بیما پالسی انڈرائٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس برانچ کے لیے ویڈیوٹر ایزنٹ کہے جاتے ہیں آپ جو وہ نئی بیما پالسی سل کریں گے اس پالسی کی ہوم برانچ وہی برانچ ہوگی جہاں آپ پالسی انڈرائٹ کرائیں گے لیکن آپ کے جتنے بھی لابہانس ہیں وہ سارے کے سارے لابہانس آپ کو آپ کی ہی برانچ سے مل جائیں گے ارثات اس پالسی کا جو کمیشن ہے اگلے مہینے آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے کہ کلپ میمبر کے لیے کچھ سرتیں ہیں اب ان سرتوں کو سمجھنے کے لیے جروری یہاں ہے کہ جو کلپ میمبر والی ویڈیو ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہے ان سبھی ویڈیو کو دیکھ لیں اس میں میں نے بستت روپ سے اس بسے میں بتایا ہوا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی جانکاری ہے یدی آپ کو پہلے سے نہیں رہی ہوگی تو یہاں آپ کے لیے لاف پرد ہوگی تو اسی طرح کی چھوٹی بڑی جانکاری سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے یدی آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیو چینل ریتیس الائیسی ایڈوائیجر کو سبکرائب کر سکتے ہیں اور یدی آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے بہت بہت دھنیواد یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کے نیچے جو لائک کی بٹن ہے اس پر کلک کر دیں اور یدی آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کی جریہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو کو سماعت کرتا ہوں آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا ہے اس کے لیے میں دل سے آپ کا آبھاری ہوں دھنیواد Thank you very much